السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے زمن میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ایاک نستعین کے بارے میں کچھ تفصیلات دیکھیں گے ایاک نعبدو و ایاک نستعین ایاک نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس کو ہم نے کل دیکھ لیا و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اب ایاک نستعین کا معنی علامہ جعفر محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم اپنی عبادات میں اپنی اطاعات میں اور اپنے تمام معاملات میں صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تیرے سوا اور کوئی مددگار نہیں کفار اپنے معاملات میں اپنے باطل معبودوں سے مدد طلب کرتے ہیں اور ہم اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرتے ہیں اور اپنے تمام کام میں تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہم اپنی اطاعت اور تمام امور میں تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں تو یہ تمام تفصیلات جامع البیان کی جل نمبر ایک صفحہ 53 پر آتی اب بات کرتے ہیں کہ عبادت کو استعانت سے پہلے کیوں رکھا گیا جسے علماء کہتے ہیں کہ عبادت کو استعانت پر مقدم کیوں کیا گیا مقدم سے مراد کیا ہوتی ہے پہلے کیوں آیا کیونکہ دیکھیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجہی سے مدد چاہتے ہیں تو اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ عبادت بھی اللہ کی مدد کے بغیر تو ہو نہیں سکتی تو پھر بظاہر یہ چاہیے تھا کہ پہلے اللہ تعالی ایا کا نستعین فرماتا اور پھر ایا کا نعبدو فرماتا تو اس کا علماء نے ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ واو جو بیچ میں آیا ہے ایا کا نعبدو وا ایا کا نستعین جو واو آیا ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے وہ سیکوینس کے لیے نہیں ہے کہ پہلے یہ کام پھر یہ کام مثال کے طور پر قرآن کریم ہی میں سورہ آل عمران میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے مریم اپنے رب کی عبادت کر سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر اب آپ دیکھیں اس آیہ مبارکہ میں سجدے کو رکوع پر مقدم کیا گیا ہے سجدے کا ذکر رکوع سے پہلے کیا گیا ہے حالانکہ نماز میں ترتیب تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے رکوع ہوتا ہے اور پھر سجدہ یہ ہوتا ہے پھر سے سجدہ ہوتا ہے تو یہاں پر رکوع اور سجدے کی ترتیب بیان کرنے کے لئے نہیں فرمایا حالانکہ دونوں میں لفظ واؤ ہے بیچ میں وَسْجُدِ وَرْكَعِ کی رسجدہ کر اور رکوع بھی کر تو ایک تو دلیل یہ ہو گئی اور دوسرا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ وسیلہ مقصود پر مقدم ہوتا ہے تو بندے کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب تم نے دعا اور سوال کرنا ہو تو اس سے پہلے اللہ کی عبادت کرو اس لئے مدد طلب کرنے سے پہلے عبادت کرنے کا ذکر کیا گیا ہے مثال کے طور پر آپ نے حاجت کی دعا کرنی ہے توبہ کی دعا کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ دو رکعات نماز پڑھیں اچھی طرح وضو کریں دو رکعات نماز پڑھیں درود شریف پڑھیں پھر دعا کریں پھر اختتام درود شریف پر کریں تو یہ ایک سیکوئنس علماء نے بتایا کہ یہ بھی ہمیں یہاں سے پتا چلتا ہے اور تیسرا جواب علماء نے یہ بھی دیا ہے کہ اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر مالک یوم الدین یہاں تک اللہ تعالی نے فرمایا تھا تو اسی وزن پر ایاکن عبدو و ایاکن استعین فرمایا اگر ایاکن استعین و ایاکن عبدو ہوتا تو ان آیات کے آخری الفاظ کا اختتام ایک فصل اور ایک وزن پر نہ ہوتا تو یہ مختلف جوابات علماء دیتے ہیں اچھا اب آ جاتے ہیں اس مسئلے کی طرف جس کے بارے میں مجھ سے کل سے استفسار کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہاں پر تو یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو اب وہ لوگ جو اولیاء اللہ سے استعانت کے حق میں نہیں ہیں وہ بھی کل سے سوال کر رہے ہیں اور وہ جو ہیں وہ بھی کل سے سوال کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو پھر اس آیہ مبارکہ کے تحت واضح کریں کیونکہ یہی آیہ مبارکہ پیش کی جاتی ہے اولیاء کی استعانت کے رد میں تو اولیاء اللہ سے استعانت کی تحقیقی جواب جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو مختلف علماء نے اس میں دیا ہے علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ استعانت میں عموم مرال ہے ہر چیز میں ہم صرف تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو جامعہ ترمزی کے روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے سو اسی حدیث کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس نے استعانت میں عموم کا قول اختیار کیا ہے سو جس شخص نے اپنے اہم معاملات بلکہ دوسرے غیر اہم معاملات میں بھی غیر اللہ سے مدد چاہی ہو تو اس نے ایک عبس عمل کیا ہے اللہ تعالی سے کیوں نہیں مدد طلب کی جاتی حالانکہ وہ غنیہ کبیر ہے اور دوسروں سے کیسے مدد طلب کی جائے گی جبکہ وہ سب کے سب اس کے محتاج ہیں اور محتاج کا محتاج سے مدد طلب کرنا ناپختہ رائے ہیں اور عقل جو ہے اس کی بھی کمی کا اظہار ہوتا ہے اور میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے غیر اللہ سے عزت اور دولت طلب کی اور وہ زلیر اور فقیر ہوئے سو اللہ کے سوا اور کوئی اس لائق نہیں کہ اس سے مدد طلب کی جائے تو علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ کی اس تمام تفصیل کو روح المعانی کی جلد نمبر ایک پیج نائنٹی ون پر ذکر کیا گیا ہے اب آجاتے ہیں علامہ مراغی رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک بھی نہ کریں اور نہ اللہ تعالی کے سوا کسی کی ایسی تعظیم کریں جیسے کہ معبود کی تعظیم کی جاتی ہے اور کسی کام کو پورا کرنے کے لیے جو طاقت درکار ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہ مانگیں ماں سوہ ان ازباب کے جن کا قصف کرنا اور جن کو حاصل کرنا ہمارے لئے عام ازباب میں شریعی اعتبار سے اجازت بھی ہے مشروع بھی ہے اور آسانی یعنی میسر بھی ہے اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے ازباب کو مسببات کے ساتھ جوڑا ہے اسی طرح ارتفاع بوانع پر بھی ان کو موقوف کیا ہے اور ان اصباب کے حصول کے لیے انسان کو علم بھی دیا ہے اسے معرفت بھی دی ہے اور اسے ان چیزوں سے جو غلط ہیں موانع ہیں اور رکاوٹوں کے دور کرنے پر انسان کو قدرت بھی عطا کی ہے اور اسی اعتبار سے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کی مدد کرنا جو ہے وہ اس چیز میں داخل نہیں ہے یا کا نستعین میں کہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اس کے منافی نہیں ہے اس کے اولٹ نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَتَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعِدْوَانِ کہ نیکی اور پریزگاری کی کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہوں اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اچھا اسی طرح سورہ کحف میں جب ذلقرنین ایک قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ ہماری مدد کریں ہم آپ کی مال سے مدد کرتے ہیں آپ ہمیں اپنے طاقت سے اپنے علم سے مدد کریں تو ذلقرنین نے کیا کہا کہ میرے رب نے جس پر مجھے قدرت دی ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے اور تم میری محنت سے مدد کرو تو ذلقرنین نے اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود ان سے محنت کی درخواست کی کہ تم محنت سے میری مدد کرو اور انہوں نے ذلقرنین سے مدد مانگی تو اس اعتبار سے ہم جیسے بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس سے ہیلپ سیکھ کرتے ہیں میڈیکل ہیلپ جسے کہتے ہیں اور اسی طرح دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہتھیاروں سے اور سپھائیوں سے مدد لیتے ہیں اور اپنی فصلوں کی فراوانی کے لیے کیڑے مکوڑوں سے وارم سے اس سے اس سے یہ بھی مدد آتی ہے اچھا بازابتہ ایسے فارمز ہوتے ہیں ایپل فارم وغیرہ یا مختلف آل فارمز وہاں پر بازابتہ ہر سال شہد کی مکیاں لاکے چھوڑی جاتی ہیں کہ وہ کروس پولینیشن میں ہیلپ کرتی ہیں اسی طرح مزر کیڑے مکوڑوں کو دور کرتے ہیں بعض کیڑے مکوڑے اور ان کو ہلاک کرتے ہیں تو بے شک یہ تمام ازباب بھی ساتھ جڑے ہوئے ہیں انسان ازباب کی طرف جاتا ہے اسے استعمال کرتا ہے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے لیکن علامہ مراغی نے ایک بڑا عجیب سا فتوہ دیا ہے یہاں پر اس فتوے کو ذرا دیکھ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ علاماء کرام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو تفسیر المراغی میں وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی حاجات پوری کرانے کے لیے کسی بیمار کی شفا کے لیے دشمن پر غلبے کے لیے یا اولاد کی طلب کے لیے اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر ان سے مدد مانگتا ہے وہ شخص سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا اس نے اللہ کی شریعت سے عیراز کیا اس نے زمانہ جاہلیت کے بد پرستوں کا سا کام کیا تو تفسیر المراغی میں یہ تفسیر آتی ہے اور اسی طرح کی باتیں آپ ان لوگوں سے سنتے ہیں جو اولیاء اللہ سے استعانت کے قائل نہیں ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ علماء کرام اس کا کیا جواب دیتے ہیں کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حیات طیبہ میں ہم نے ظاہری اضباب کا استعمال بھی دیکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا بھی فرمائی ہے تو ظاہری اضباب کا استعمال اور اس سے مدد لینا اس میں سے دو رائے ہیں ہی نہیں سب ہی اس کے قائل ہیں لیکن علامہ مراغی کا یہ جو فتوہ ہے یہ علی الاطلاق صحیح نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں کفار بتوں کو عبادت کا مستحق قرار دیتے تھے اور اسی عقیدے کے ساتھ ان سے مدد پکڑتے تھے لیکن جو مسلمان اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت قرار نہیں دیتا ہو اور نہ علیہ اللہ کو متصرف بزاد سمجھتا ہو یعنی کہ وہ ذاتی طور پر چیزوں میں تصرف رکھتے ہیں ایسا بھی عقیدہ نہ ہو اور نہ ان کو تصرف میں مستقل سمجھتا ہو بلکہ یہ سمجھتا ہو کہ علیہ اللہ اللہ کی دی ہوئی قدرت اور اس کے اذن سے اس کائنات میں تصرف کرتے ہیں اور اسی عقیدے کے ساتھ ان سے استعانت کرے تو اس مسلمان کا یہ فعل شرک نہیں ہے نہ زمانہ جاہلیت کے بد پرستوں کا سا کام ہے تو یہ ایک بہت واضح ڈیفرنس ہے تو تاہم ہمارے نزدیک شریعت کا اصل تقاضی یہ ہے کہ ان تمام امور میں صرف اللہ سے استعانت کرنی چاہیے اولیاء اللہ بھی اللہ کے محتاج ہیں اور ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں تو سلامت روی اسی میں ہے کہ ہر حاجت اللہ سے طلب کی جائے اور ہر ضرورت میں اس کے آگے دست سوال دراز کیا جائے اب ہم نے انپڑ عوام اور جہلا کو اولیاء کے مزار پر بارہا سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور یہ منع ہے اور منع کرنے کے باوجود یہ لوگ باز بھی نہیں آتے اسی طرح ان کو مزارات پر صاحب مزار کی نظر اور منت مانتے ہوئے بھی دیکھا ہے حالانکہ سجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیم ہو اللہ کے غیر کے لیے دونوں جائز نہیں ہیں اور نظر بھی عبادت ہے اور غیر اللہ کی نظر ماننا بھی جائز نہیں ہے تو اب آپ کو ایک فائن لائن اس میں ڈیفائن کرنی پڑے گی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بالکل غلو کر گئے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو حرام ہیں یا کفر ہیں یا شرک ہیں تو دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ہر چیز کو کفر اور شرک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس لیے فائن لائن بیچ میں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اب آپ یہ دیکھیں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللذی یسیرکم فی البر والبحر وہی ہے جو تم کو خوشک زمین اور سمندر میں چلاتا ہے حتیٰ کہ جب تم کو کشتیاں موافق ہو ہوا کے ساتھ لے کر چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں تو اچانک کشتیوں پر آندیاں آ جاتی ہیں اور بڑی تیز ہوایں آتی ہیں اور سمندر کی موجیں انہیں گھیر لیتی ہیں اور مسافروں نے پھر سمجھتے ہیں کہ وہ طوفان میں گھر گئے ہیں تب سب اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں اور دعاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو نے اے اللہ ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے اور پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں تو جب انسان مسائب کے اندر اور پریشانیوں کے طوفان میں گھر جاتا ہے تو یہ مشرق بھی صرف اللہ ہی طرف رجوع کرتے ہیں سو مسلم اور معاہد اس بات کے زیادہ لائق اور مستحق ہیں کہ وہ اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں صرف اللہ تعالیٰ سے التجاہ کریں اور صرف اسی سے مدد مانگیں اور صرف اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں اچھا امام راضی سورہ یونس کی آیہ نمبر دس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان کافروں نے انبیاء اور اولیاء کی صورتوں کے کے پاس ان کی شفاعت کریں گے اور اس زمانے میں اس کی نظیر یہ ہے کہ بہت لوگ اولیاء اللہ کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ جب وہ ان قبروں کی تعظیم کریں گے تو وہ اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے تو تفسیر کبیر کی جلد نمبر چار صفحہ فائی فیفٹی سکس پر امام راضی سورہ یونس کی آیہ نمبر دس کے تحتیف فرماتے ہیں تو قبر کو سجدہ کرنا قبر کا تواف کرنا اور حصول منفعت کے لیے صاحب قبر کی نظر ماننا قبر کے سامنے جھکنا یہ تمام کے تمام کام ناجائز بھی ہیں اور حرام بھی ہیں تو اب اولیاء اللہ سے استعادت مستقل طور پر حرام نہیں ہے اس میں بعض چیزیں حرام ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا تو پھر اس کا صحیح طریقہ کیا ہے ہونا یہ چاہیے کہ اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کی جائے کیونکہ زیارت قبور سنت ہے ان کے مزارات پر عیسال سواب کیا جائے یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے ان کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے کیونکہ قرآن مجید میں وفات یافتہ مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی تعلیم موجود ہے اور ان کے وسیلے سے اپنی حاجات کی قبولیت کی دعا کی جائے اور یہ دعا اللہ کے حضور ہی ہوگی یہ بات یاد رکھیں اور اس کا ثبوت بھی ہمیں حضور کی زندگی سے ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ جو مولا علی کرم اللہ وجہ کی والدہ ماجدہ ہیں ان کی مغفرت کے لیے اپنے اور انبیاء سابقین کے وسیلے سے دعا فرمائی ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ ہماری حاجت روائے کے لیے اللہ سے دعا کریں نہ کہ آپ ڈائریکٹ ان سے مانگنا شروع کر دیں اور اس کی اصل کیا ہے اس کی اصل نابینہ کی حدیث ہے جس کو تفصیل سے میں پہلے بھی آپ کے سامنے جمع کر چکا ہوں اب یہ بات تو استعانت والی تو واضح ہو گئی اب بات کرتے ہیں کہ استعانت میں آپ کیا کر رہے ہیں آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں آپ ڈائریکٹ ان سے نہ مانگنا شروع کر دیں اچھا اسی طرح وسیلے کا لغوی مانا کیا ہے علامہ ابن اسیر جزری کہتے ہیں کہ جس چیز سے کسی چیز تک رسائی حاصل کی جائے اور اس شے کا تقرب حاصل کیا جائے اسے وسیلہ کہتے ہیں تو علامہ محمد ابن اسیر جزری جو متوفی ہیں 606 ہجری کے وہ نہایہ کی جلد نمبر پانچ صفحہ 185 پر یہ تفصیل آتی ہے اچھا علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ امام لغت علامہ جوہری نے کہا ہے جس چیز سے غیر کا تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے سید جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور افریقی جو متوفی ہیں 711 ہجری کے لسان العرب کے جلد نمبر 11 پیج 724-725 پر اس تشریح کو لکھتے ہیں علامہ زبیدی نے ابن اسیر اور علامہ جوہری کے حوالوں سے وسیلے کی تعریف میں یہی عبارات نقل کی ہیں تاج العروس میں جلد نمبر 8 صفحہ 154 اور علامہ ابن منظور افریقی اور علامہ زبیدی نے علامہ جوہری کی جس عبارت کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز سے غیر کا تقرب کیا جائے وہ وسیلہ ہے الصحہ کی جلد 5 صفحہ 1841 آئمہ لغت کی ان تصریحات سے یہ بات تو واضح ہو گئے کہ جس چیز سے غیر کا تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے اللہ کا تقرب عمال صالحہ اور عبادات سے حاصل ہوتا ہے تاہم انبیاء اکرام اور علیاء اکرام کو اللہ کی بارگاہ میں جو عزت اور وجاہت حاصل ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت دعا کے لیے عزت اور وجاہت کو پیش کرنا اور ان سے دعا کی درخواست کرنا بھی جائز ہے زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی انبیاء اکرام اور علیاء اکرام کی زواج سے توصل کے متعلق فقہ اکرام کی کیا رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام محمد بن جزری عداب دعا میں لکھتے ہیں حسن حسین میں معتحفت الذاکرین کے پیشتے ری فور پر کہ اللہ کی بارگاہ میں انبیاء صالحین کا وسیلہ پیش کر ملعالی قاری اس کی شرعہ میں لکھتے ہیں کہ مسلف نے کہا کہ دعا میں انبیاء صالحین کا وسیلہ پیش کرنا امور مستحبہ میں سے ہے کیونکہ صحیح بخاری کی کتاب الاستسقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلے ہم اپنے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو اے اللہ تو بارش نازل فرماتا تھا اب ہم اپنے نبی کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو تو ہم پر بارش فرما نازل فرما پھر ان پر بارش ہو جاتی اور جیسا کہ نابینہ والی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کا ذکر ہے جس کو پھر امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے اور یہ کہا کہ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق ہے تو صحیح على شرط الشیخین اور امام ترمیزی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے اور ہم اس کو حسن میں ذکر کیا انہوں نے اور حدیث ابو امامہ کی بنا پر جس کو ہم نے صبح کی دعاوں میں ذکر کیا اس حدیث کو پھر امام طبرانی نے معجم الكبیر اور کتاب الدعا میں ذکر کیا ہے تو ملہ علی قاری نے اس زمن میں ذکر کیا ہے بارال امام جزری نے حضرت ابو امامہ کی جس حدیث کا حوالہ کیا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری ذات کے اس نور کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس سے آسمان اور زمین روشن ہیں اور تیرے ہر حق کے وسیلے سے اور جو سوال کرنے والوں کا تجھ پر حق ہے اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں تو امام محمد بن جزری نے حسن حسین میں معتوحفت الزاکرین کے پیچ سکسٹی ایٹ پر اس کو بیان کیا ہے اور ملہ علی قاری نے اس کی شرعہ میں لکھا ہے کہ سوال کرنے والوں کا اللہ پر اس لیے حق ہے کہ اللہ نے اپنے کرم سے ان کی دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے کیوں یا کہ بندے نے اللہ سے بندوں پر اس کے حق کے وسیلے سے اور سائلین کا اللہ پر جو حق ہے اس کے وسیلے سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی اطاعت کریں اس کی حمد و سنا کریں اس کے احکام پر عمل کریں اور اس کی منع کردہ چیزوں سے رکے رہیں اور بندوں کا اللہ پر یہ ان کو ثواب عطا کرے کیونکہ اس کے وعدے کا پورا ہونا حجب ہے کہ اس کا وعدہ حق ہے اور اس کی خبر صادق ہے اچھا اب آ جاتے ہیں ابن تیمیہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے فلاں کے حق اور فلاں فرشتے اور انبیاء اور صالحین وغیرہ کے حق سے سوال کرتا ہوں یا فلاں کی حرمت اور فلاں کی وجاہت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں اس دعا کا تقعضہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ان مقربین کی وجاہت ہو اور یہ دعا صحیح ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک ان مقربین کی وجاہت اور حرمت ہے جس کا تقعضہ یہ ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی قدر افضائی کرے اور جب یہ شفاعت کریں تو ان کی شفاعت قبول کرے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کون اس سے شفاعت کر سکتا ہے تو فتاوہ ابن تیمیہ کی جلد ایک صفحہ دو سو گیارہ پر ابن تیمیہ کا یہ قول موجود ہے یہ فتوہ موجود ہے کہ وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے دلیل بھی دی ہے اچھا اسی طرح غیر مقلط عالم ہے علامہ قاضی شوقانی یہ بھی ممکن ہے وہ کلکتے ہیں تحفت الذاکرین کے پیج سکسٹی نائن پر کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پر سائلین کے حق سے مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو مسترد نہ کرے جیسا کہ اللہ نے ان سے یہ وعدہ فرمایا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اسی طرح قاضی شوقانی یہ بھی لکھتے ہیں تحفت الذاکرین کے پیج سری سیون پر کہ میں کہتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کے وسیلے کے جواز پر وہ حدیث دلیل ہے جس کو امام ترمیزی نے روایت کر کے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح اور غریب ہے اور امام نسائی امام ابن ماجہ امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور امام حاکم نے اس کو روایت کر کے کہا کہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرائط پر صحیح ہے حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ میری آنکھیں بحل کر دے آپ نے فرمایا میں کہ بھئی رہنے دوں کہ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر نابینہ ہونا بہت دشوار ہے تو آپ نے فرمایا اچھا پھر جاؤ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھو پھر کہو کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد النبی رحمت کے وسیلے سے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تو پوری حدیث آگے ہے پہلے ہم اس کو دسکس بھی کر چکے تو حسن حسین کے باپ صلات الحاجہ میں اس حدیث کا ذکر بھی ہے اور صالحین کے توسل کے جواز پر اس حدیث کو دلیل بھی بنایا جاتا ہے اور انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث کا بھی توحفت الزاکرین میں ذکر کیا تو وسیلے کے قائل تو آپ کو یہاں پر غیر مقلط علماء بھی مل گئے ہیں اور جو ان کے ہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں ان کی رائے بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے اچھا اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا اس پر بڑی تفصیل سے میں آپ کو درست دے چکا ہوں دلائل النبوہ میں موجود ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اس کے راوی ہیں اس روایت کے پھر اس حدیث کی سند میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم ایک ضعیف راوی ہیں جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے جو حضرت آدم کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وسیلہ پکڑنا جسے امام بحقی نے اپنی سند سے روایت کیا ہے لیکن فضائل میں حدیث زائی بھی معتبر ہوتی ہے اور امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر سے روایت کیا ہے معجم السغیر میں اور امام ابن جوزی نے بھی اس حدیث کو حضرت عمر سے روایت کیا ہے اور حضرت محسرہ سے بھی اس مضمون کی حدیث کو روایت کیا ہے الوفا کے پیج 33 پر یہ حدیث موجود ہیں اچھا ابن تیمیہ نے بھی ان دونوں حدیثوں کو روایت کیا ہے لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ ابو نعیم حافظ نے اس حدیث کو دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے اس نسبت میں شیخ ابن تیمیہ کو یہ خطہ لاحق ہو گئی ہے کیونکہ یہ حدیث حافظ ابو نعیم کی دلائل النبوہ میں نہیں ہے بلکہ امام بحقی کی دلائل النبوہ میں ہے بارال کیونکہ دونوں کی کتابوں کے نام سیم ہے ان دونوں حدیثوں کے مطالق ابن تیمیہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں احادیث صحیحہ کی تفسیر کے درجے میں ہیں کہ وہ لوگ جو ان احادیث پر کلام کرتے ہیں اور ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام ماندے ہیں تو ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوہ کے جلد نمبر دو پیج نمبر 96 پر یہ عبارت لکھی ہے تو ان کے علم میں اضافہ ہوگا کہ ابن تیمیہ جنہیں وہ شیخ الاسلام مانتے ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کہ وہ حافظ الحیسمی نے بھی ذکر کیا ہے اور اس روایت کو درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو امام طورانی نے معجم الصغیر اور معجم الاوسط میں روایت کیا اور اس کے ایک راوی کو کہتے ہیں میں نہیں پہچانتا مجموع الزوایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ علی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جن جسٹ ان کیس اگر وہ لوگ جنہوں نے وہ روایت نہیں سنی ہیں جس کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اے رب میں تجھ سے بحق محمد مصطفیٰ سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے بخش دے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا حالانکہ میں نے تو ابھی ان کو پیدا نہیں کیا حضرت آدم نے کہا کیونکہ اے رب جب تُو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور تُو نے مجھ میں اپنی پسندیدہ روپ ہوں کی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آرش کے پائیوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا سو میں نے جان لیا کہ تُو نے جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے وہ تجھ کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا اللہ عز و جل نے فرمایا کہ آدم تم نے سچ کہا ہے وہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور کیونکہ تُو نے ان کے وسیرے سے سوال کیا ہے اس لئے میں نے تم کو بخش دیا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا تو دلائل النبوہ پیج 489 پر یہ روایت آتی ہے اور اس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے تمام آرہ بھی یہاں پر بہت ساری آرہ لگ رکھ دی ہیں اس کے علاوہ شیخ ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے توصل کے پیج 106 پر جو ان کی کتاب ہے توصل اور امام حاکم نیشہ پوری نے بھی اس حدیث کو حضرت عمر سے روایت کیا ہے اور اس کو پھر آگے صحیح الاسناد بھی لکھا ہے اسی طرح امام حاکم نیشہ پوری نے ایک اور حدیث اس کے مقارب روایت کی حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی کہ اے عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور جو تمہاری امت میں سے ان کا زمانہ پائے اس کو بھی ان پر ایمان لانے کا حکم دو کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو جنت اور توزخ کو پیدا نہ کرتا اور میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا تو وہ ہلنے لگا پھر میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تو وہ ساکن ہو گیا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا یہ امام حاکم نے سی المستدرک پر روایت کیا ہے علامہ زہابی نے ان دونوں حدیثوں کے رابیوں کی صحت سے اختلاف کیا ہے لیکن ابن تیمیہ کی تصحی مقدم ہے علامہ سیوتی نے امام حاکم امام بحقی امام طبرانی امام ابو نعیم اور امام ابن عساکر کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کی اور خصائص القبرہ میں جلد نمبر ایک صفحہ چھے پر موجود ہے علامہ قسطولانی میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام حاکم کے حوالے سے نقل کیا المواہب اللہ دنیا معاشرح الزرقانی جلد نمبر ایک صفحہ 44 علامہ زرقانی نے اس کی شرعہ میں امام حاکم اور ابو الشیخ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس روایت کو بیان کی اور لکھتے ہیں کہ امام حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور علامہ سبکی نے شفاء السقام میں اور علامہ بلقینی نے اپنے فتاوہ میں اس کی تسحیح کی تائید کیے اور کہا ہے کہ اس قسم کی بات رائے سے نہیں کہی جا سکتی اس لیے کہ یہ حدیث حکماً مرفوع ہے علامہ زہابی نے کہا کہ اس کی سند میں عمر ابن عوث ہے پتہ نہیں کہ وہ کون ہے اور امام دیلمی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مرفوعاً رفایت کیا ہے کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ نہ ہوتے تمہیں جنت کو پیدا نہ کرتا یہ تفصیل بھی آتی ہے ملہ علی قاری نے بھی امام دیلمی کی اس روایت کو استشحاد کے طور پر پیش کیا ہے موضوع آیت کبیر کی پیچ 59 پر اور حضرت مجدد الفی ثانی رحمت اللہ علیہ نے حقیقت محمدی پر بحث کرتے ہوئے یہ دونوں حدیثیں لکھی ہیں مکتوبات دفتر صوم میں حصہ دوم میں کہ اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا یہ معنن ثابت ہے حدیث لولاق پر جو ہے ایک تفصیلی علماء نے لکھیں ریسرچ وقت ابھی ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے تو بہرحال انہ حدیث سے یہ تو واضح ہو گیا کہ مقربین بارگاہ کے وسیلے سے دعا کرنا یہ ایک مشروع عمل بھی ہے معمول بھی رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود اپنے وسیلے سے دعا فرمانا بھی جیسا کہ حافظ حیسمی حضرت انس بن مالک سے روایت لاتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اصد ابن حاشم رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی لہت کھودنے سے فارغ ہو گئے تو اب ان کی لہت میں لیٹ گئے اور یہ دعا کی کہ اللہ ہی جلاتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے وہی زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی اے اللہ اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلے سے میرے اپنی ماں فاطمہ بنت اصد کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں ان کو حجت القا فرما ان کی قبر کو وسیع فرما بلا شبہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے پھر آپ نے ان کی نماز جرازہ پڑھی اور آپ نے حضرت عباس نے اور حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو قبر میں اتارا اس حدیث کو امام طبرانی نے حل کبیر میں اور اوسط میں روایت کیا ہے اس میں روح بن صلح کا نام ایک راوی ہے امام ابن حبان اور امام حاکم نے ان کی توسیق کی ہے اور اس میں ضعف ہے اور اس کے باقی راوی جو ہیں وہ حدیث صحیح کے راوی ہیں تو مجمع الزوایت کی جلد نمبر نو صفحہ چو فیفٹی سیون پر یہ روایت آتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب میں بھی موجود ہے اور اس حدیث کو علامہ نور الدین سمہودی نے اس کو وفا الوفا کی نے اس کو ذکر کی ہے وفا الوفا میں موجود ہے جلد نمبر تین صفحہ ایٹھ ہنڈرڈ نائنٹی نائن پر اور شیخ ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا توسل کے پیچ ون ہنڈرڈن ٹو پر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا نہ صرف آدم علیہ السلام کی بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی سنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنے وسیلے سے دعا کرنے کی ہدایت دینا بھی موجود ہے اسمان ابن حنیف والی روایت پر کہ جب انہوں نے اپنی آنکھوں کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ تم اچھی طرح حضور کرو دو رکعت نماز پڑھ اس کے بعد جو دعا کرو کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا اور محمد نبی رحمت کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اس حدیث کو پھر امام ترمزی نے بھی روایت کیا جامعہ ترمزی میں اور امام احمد نے المسند میں روایت کیا امام حاکم نے السکو المستدرک میں روایت کیا امام ابن عساکر نے اس کو مختصر تاریخ دمشق میں روایت کیا امام ابن ماجہ امام ترمزی امام احمد اور امام حاکم نے اس حدیث کو عمارہ بن خزیمہ بن ثابت کی سنت سے روایت کیا اور امام بہقین اس حدیث کو اس سنت کے علاوہ ابو امامہ بن سال ابن حنیف کی سنت سے بھی روایت کیا اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت عثمان ابن حنیف نے کہا کہ بخدا ابھی ہم اس مجلس سے اٹھے نہیں تھے اور نہ ابھی سلسلہ ایک گفتگو ابھی دراز ہوا تھا کہ وہ نابی نہ شخص اس حال میں داخل ہوا کہ اس کی آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں تھی امام ابن سنی نے بھی اس حدیث کو امامہ بن سحل ابن حنیف کی سنت سے روایت کیا ہے جس میں پھر یہ اضافہ موجود ہے عمل اليومی واللیلہ کے پیچ ٹو ہنرڈ انٹھو پر امام نووی جو ہیں اللام نووی انہوں نے اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام ترمیزی کے حوالوں سے بیان کیا ہے اور اس میں یا محمد کے الفاظ ہیں اللام نووی نے لکھا ہے کہ امام ترمیزی نے اس حدیث کو حسن صحیح لکھا ہے اور امام نسائی نے اس کو سنن القبرہ میں روایت کیا ہے امام محمد جزلی نے اس حدیث کو امام ترمیزی امام حاکم اور امام نسائی کے حوالوں سے ذکر کیا ہے اور اس میں بھی یا محمد کے الفاظ موجود ہیں جیسا کہ الاسکار کے پیج 167 پر آتا ہے اب آ جاتے ہیں قاضی شوکانی کی طرف حسن حسین کی شرعہ میں وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو امام ترمزی امام حاکم نے مستدرک میں اور امام نسائی نے اسے روایت کیا جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ امام طبرانی نے بھی اس حدیث کی تمام آسانیت بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ حدیث صحیح ہے امام ابن خزینہ میں نے بھی اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور درجہ صحیح کی کہا ہے سوئی امام نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے البتہ امام نسائی کی روایت میں تفرد ہے کہ اس میں یہ ذکر بھی ہے کہ اس نے دو رکعت نماز پڑھی اس حدیث میں اللہ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کرنے کے جواز کی دلیل ہے اس کے ساتھ یہ اعتقاد لازم ہے کہ حقیقتاً دینے والا اور منع کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا اسی طرح حضرت عثمان ابن حنیف کی حدیث جس کو بکثرت محدثین نے اپنی اپنی تصانیف میں سہت کی سرات کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس مطلوب پر قوی دلیل ہے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا اور آپ سے دعا کی درخواست کرنا یہ جائز اور مستحسن عمل ہے اور چونکہ آپ کے ہدایات قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے حجت ہیں اس لئے آپ کے وسال کے بعد بھی آپ کے وسیلے سے دعا کرنا اور آپ سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے نہ کہ ڈریکٹ مانگنا شروع کر دو ٹھیک ہے یہ ایک بڑا فائن ڈسٹنکشن ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے تھے مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک سال قہد پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارس مزنی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے تو یہ بات غور کرنا بعض لوگ کیا کرتے ہیں یہ حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم ڈریکٹ مانگنے کے لیے نہیں ڈریکٹ نہیں مانگا حضور سے درخواست کی کیونکہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں تو اسی لیے جو ہے ان کے اوپر اس بات کا اطلاق ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں نا لوگ کہتے ہیں جی قبرستان میں سب مر گئے گل گئے اور یہ سب ایسی پڑے ہیں اور کچھ نہیں ہے وہاں پہ بس ختم ہو گیا سارا معاملہ تو اچھا اگر کچھ نہیں ہے it's a dead zone it's just like useless تو پھر قبرستان میں جا کر آپ سلام کس کو کرتے ہیں کبھی آپ نے درختوں کو پاڑوں کو سلام کیا ہے وہ بھی تو ان میں آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی بظاہر تو بیکار تو جب قبرستان میں جا کر آپ سلام کرتے ہیں تو سلام اسی کو کیا جاتا ہے نا جسے جواب expected ہو اور جواب وہی دے سکتا ہے جو ہنڈرڈ پرسن کلی طور پر مردہ نہ ہو تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر بھی حاضری بھی آپ سلام پیش کرتے ہیں نا تو بہرحال حضر حافظ ابن ابی شہبہ جو ہے اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ مالک الدار جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وزیر خوراک تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک بار لوگوں پر قہت آ گیا تو ایک شخص یعنی حضرت بلال بن حارس مزنی حضور کی قبر مبارک پر گئے اور ارس کی کہا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیلئے کیونکہ وہ قہت سے ہلاک ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں تشریف لیا فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ ان کو سلام کہو اور یہ خبر دو کہ تم پر یقیناً بارش ہوگی اور ان سے کہو تم پر سوج بوج لازم ہے تم پر سوج بوج لازم ہے پھر وہ حضرت عمر کے پاس گئے اور ان کو یہ خبر دی حضرت عمر رونے لگے اور کہا اے اللہ میں صرف اسی چیز کو ترک کرتا ہوں جس میں میں آجز ہوں تو المصنف میں جلد نمبر بارہ سبت تھیٹی ٹو پہ یہ روایت آتی ہے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی گرفت نہ فرمائی یہ کیا کیا تم نے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال بن حارس مزنی کے خواب میں آ کر انہیں نہ صرف ایک پیغام بھی آگے پہنچانے کے لیے بلکہ دعا کی قبولیت کے بارے میں بھی بتایا اسی طرح حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر سات پیجز نائنٹی ون نائنٹی ٹو پر کہ حافظ ابو بکر بہقی نے اپنی سنت کے ساتھ مالک سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر کے زبانے میں ایک بار قہد واقع ہوا تو حضرت بلال بن حارس مزنی حضور کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے کیونکہ وہ قہد سے ہلاک ہو رہی تو حضور اس شخص کی خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ اور ان کو میری طرف سے سلام کر اور ان کو یہ خبر دو کہ تم پر یقین بارش ہوگی اور ان سے کہو کہ تم سوج بوجھ سے کام لو اس شخص نے جا کر حضرت عمر کو خبر دی حضرت عمر نے کہا کہ میرے رب میں صرف اس چیز کو ترک کرتا ہوں جس سے میں عاجز ہوں اور اس حدیث کی سنت صحیح ہے تو میں نے البدایا ونہایا کی آپ کو اس لیے ریفرنس دیا کیونکہ اکثر لوگ جو ہے جو اس ان روایات کو نہیں مانتے لیکن وہ حافظ ابن کسیر کو بہت مانتے یہی مسئلہ ہے نا کہ ہم نے جزویات پکڑ لی ہیں کچھ لوگوں کو پک کر لیا ہے اور ان میں بھی پھر ہم کانٹ چھانٹ کرتے رہتے ہیں اچھا اسی طرح حافظ ابن عمر بن عبدالبر اور حافظ ابن کسیر نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے ابن عبدالبر جو ہیں انہوں نے بھی نقل کیا ہے اچھا اور علم حدیث میں حافظ ابن کسیر کی شخصیت جو ہے وہ موافقین ہوں یا مخالفین ہوں سب کے نزدیک بڑی مسلم ہے اور حافظ ابن کسیر نے امام بہقی کی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور اس روایت میں تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسال کے بعد حضرت بلال بن حارث موزنی نے آپ کی قبر انور پر جا کر آپ سے بارش کی دعا کی درخواست کی دریکٹ نہیں دعا کی یہ بھی میں آپ کو ڈسٹنکشن بتا دینا چاہتا ہوں اور حضرت عمر سے یہ واقعہ اپنا خواب بیان بھی فرمایا واقعہ بھی بیان فرما حضرت عمر نے اس کو مقرر رکھا اور اس پر انکار نہیں کیا اس معلوم ہوا کہ حضرت عمر کے نزدیک بھی وسال کے بعد صاحب قبر سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے امام ابن ابی شہبہ نے سند صحیح کے ساتھ حضرت عمر کے خازن مالک الدار سے روایت کیا ہے اور یہی تمام واقعہ جو ہے بیان کیا ہے فتح الباری میں جو بخاری شریف کی شرع ہے اچھا اس حدیث کو پھر حافظ ابن کسیر اور حافظ ابن حجر اسقلانی دونوں نے سند صحیح قرار دیا ہے اور دونوں کی تصحیح کے بعد کسی تردد کی گنجائش ہی نہیں رہتی اور نہ کسی کا انکار جو ہے اس کے اندر کوئی معنی رکھتا ہے حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی دعا کرنا حضرت عثمان ابن حنیف بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کام کسی کام سے حضرت عثمان کے پاس گیا اور حضرت عثمان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے اور نہ اس کے کام کی طرف دھیان دیتے تو ایک دن اس شخص کی حضرت عثمان ابن حنیف سے ملاقات ہو گئی اس نے حضرت عثمان ابن حنیف سے اس بات کی شکایت کی حضرت عثمان نے اس سے کہا کہ تم خانے میں جا کر وضو کرو اور پھر مسجد میں جاؤ اور وہاں دھو رکعہ نواز پڑھو اور پھر یہ کرو کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور ہمارے نبی نبی الرحمہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں یا محمد آپ کے واسطے سے آپ کے رب عز و جل کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ میری حاجت روائی کرے اور اپنی حاجت کا ذکر کرنا پھر میرے پاس آنا حتیٰ کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں وہ شخص گیا اس نے وہ تمام معاملہ کیا جو حضرت عثمان ابن حنیف نے اسے بتایا تھا اور پھر اس عمل کیا پھر وہ حضرت عثمان منعفان کے پاس گیا دربان نے ان کے لئے دروازہ کھولا اور ان کو حضرت عثمان کے پاس لے گیا حضرت عثمان نے اس کو اپنے ساتھ مسنت پر بٹھایا اور پوچھا تمہارا کیا کام ہے اس نے کام ذکر کیا حضرت عثمان نے اس کا کام کر دیا اور فرمایا تم نے اس سے پہلے اب تک اپنے کام کا ذکر نہیں کیا تھا اور فرمایا جب بھی تمہیں کوئی کام ہو تو تم ہمارے پاس آ جانا پھر وہ شخص حضرت عثمان کے پاس سے چلا گیا اور جب اس کی حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے حضرت عثمان میری طرح متوجہ نہیں ہوتے تھے اور میرے معاملے میں غور نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ آپ نے ان سے میری سفارش کی حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے تو حضرت عثمان سے کوئی بات نہیں کی لیکن ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں میں موجود تھا کہ اے آپ کے پاس ایک نابینہ شخص آیا اس نے اپنی نابینہ ہونے کی شکایت کی حضور نے کہا تم صبر کرو اس نے کہا یا حسول اللہ مجھے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں اور مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے تو حضور نے اس سے یہ فرمایا کہ وضو کرو اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھو اور پھر ان کلمات سے دعا کرو تو حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ ابھی ہم الگ نہیں ہوئے تھے اور نہ ابھی اور زیادہ ہم نے باتیں کی تھی کہ وہ نابینہ شخص آیا اور اس کی بینائی بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور یہ حدیث بھی درجہ صحیح پر ہے اور حافظ زکی الدین عبدالعظیم من عبدالقوی منظری جو متوفی ہیں سکس ففٹی سکس ہجری کے انہوں نے الترغیب والترہیب میں اور حافظ حیسمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو بیان کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث درجہ صحیح پر ہے یہ تمام تفصیلات جو بھی میں نے آپ کو بیان کی ہیں تو اس سے ہمیں حضرت عثمان کے دور خلافت میں بھی توصل وسیلہ پکڑنے کا ذکر مل جاتا ہے یہ خلفاء راشدین کا زمانہ ہے اچھا شیخ ابن تیمیہ کے حوالے سے حضرت عثمان بن حنیف کی روایت کی تعید اور توسیق اور تصیب ہی ہمیں ملتی ہے عمام تبرانی نے اس حدیث کو روایت کر کے کہا ہے کہ اس حدیث کو شعبہ نے ابو جعفر سے روایت کیا اور شعبہ سے اس کو صرف حضرت عثمان بن عمر نے روایت کیا ہے اور وہ اس سے روایت کرنے میں متفرد ہیں یعنی اس کا کوئی مطابع نہیں ہے اور یہ حدیث غریب ہے اور حدیث صحیح ہے شیخ ابن تیمیہ نے امام تبرانی پر اعتراض کیا کہ اس حدیث کو شعبہ سے روایت کرنے میں صرف عثمان بن عمر متفرد نہیں ہے بلکہ روح بن عبادہ نے بھی اس حدیث کو شعبہ سے روایت کیا ہے اور یہ اس نادے صحیح سے ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے امام تبرانی کی یہ روایت دو صحیح سندوں سے مروی ہے تو شیخ ابن تیمیہ کی اصل عبارت جو ہے وہ یہ ہے کہ امام تبرانی نے کہا اس حدیث کو شعبہ نے ابو جعفر سے روایت کیا اور اس کا نام عمر بن ابی یزید ہے اور وہ سقہ ہے مقدسی نے کہا اور حدیث صحیح ہے تو وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ شیخ ابن تیمیہ کہ امام تبرانی نے اپنے مبلغ علم کے اعتبار سے عثمان بن عبی عمر کو متفرد کہا ہے ان کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ روح بن عبادہ نے بھی شعبہ سے اس حدیث کو روایت کیا اور یہ اس نادے صحیح ہے اس سے معلوم ہوا کہ عثمان بن عبی عمر اس روایت میں متفرد نہیں ہے تو مجموع الفتاوہ کی جل نمبر ایک صفحہ 194-195 اچھا پھر تبرانی کی روایت جو ہے اس صحیح کی دوسری روایت سے تعارض نہیں کرتی کیونکہ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان بن ہنیف کی اس روایت کو امام ترمیزی امام ابن ماجہ امام احمد اسی طرح امام ابن سنی نے روایت کیا اور اس میں حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں وسیلے کے ساتھ دعا کا ذکر نہیں ہے اس کے برخلاف امام تبرانی اور امام بہقی نے حضرت عثمان بن ہنیف کی اس روایت میں حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں بھی حضور سے توسل کرنے کا ذکر کیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہاں تو روایت اتنی زیادہ طویل نہیں ہے لیکن یہاں روایت بہت طویل ہے تو اس سوال کا جواب پھر علماء نے یہ دیا ہے کہ ایک حدیث کو بعض آئمہ اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور بعض آئمہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اعتراض کا محل یہ تھا کہ اس روایت کی سند صحیح نہ ہوتی ہے ضعیف ہوتی اور جب شیخ ابن تیمیہ نے خود بیان کر دیا ہے کہ طبرانی کی مفصل حدیث دو صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہے تو پھر اب گنجائشی نہیں ہے اعتراض کی امام بہقی نے پہلے دو سندوں کے ساتھ اس حدیث کو اختصاراً روایت کیا ہے آپ دلائل النبوہ چیک کریں جلد نمبر دو پیج 166 1667 اور پھر اس حدیث کو روح بن قاسم عن ابی جعفر مدینی عن ابی امامہ بن سال ابن ہنیف کی سند سے پھر تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے جیسا کہ امام طبرانی نے اسے روایت کیا اور اس کے بعد مزید یہ کہا ہے کہ اس حدیث کو ہشام دستوائی نے ابو جعفر اور پھر انہیں ابو امامہ سے خود روایت کیا ہے اور ابو امامہ کی چاچا حضرت عثمان بن ہنیف ہے اچھا پھر دلائل النبوہ میں یہ تفصیل آتی ہے پھر امام بہقی کی اس مفصل روایت کا اور اس دوسری سند کا شیخ ابن تیمیہ نے بھی ذکر کیا ہے اور اس کی میں آپ کو تفصیل دے چکا ہوں فتاوہ ابن تیمیہ جلد نمبر ایک صفحہ تو سکسٹی ہے تو اب توصل بعد از وسال پر شیخ ابن تیمیہ کے اعتراضات ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے آئینو یہ درس بڑا طویل ہوا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر بہت سارے ایسے رکتے ہیں تو آج کے درس کا یہی پہ رکتے ہیں تو پھر اسی کو یہی سے لے کر چلیں گے کہ شیخ ابن تیمیہ نے بادس وسال توصل پر جو اعتراضات کی ہیں اس کے پھر علماء کرام نے کیا جوابات دیئے ہیں علاوہ ازی توصل بادس وسال کے متعلق پھر شیخ عبدالحق محدد دہری رحمت اللہ علیہ آپ کا کیا نظریہ تھا اور پھر علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ کا کیا نظریہ تھا اور پھر غیر مقلط عالم ہے شیخ وحید الزبان وہ اس زمن میں کیا کہتے ہیں اور اسی طرح علامہ شوقانی کا اس زمن میں کیا ہے معاملہ اور اس کے اندر اور بہت ساری تفصیلات ہیں اس لئے میں نے کہا تھا کہ بہت طویل بحث ہے اس کو ہم توالت میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم توالت میں آپ کو لئے دیکھیں گے شکریہ